اور اس لڑائی میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا کیونکہ باقی تب لوگ جن نظریات جن سوچوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ گزرے ہوئے ماضی کی نحیف پکار کرتے ہیں ہمارے پاس آنے والے مستقبل کی عظیم آواز ہے نظریہ سوچ ہے کہ انسان کو اس طرح جکڑے نہیں رہنا اس طرح غلامی کے بندلوں میں ظلم برداشت نہیں کرتے رہنا اس کو لڑنا ہے اس کو توڑنا ہے ان زنجیروں کو اسے جیتنا ہے یہ جہان کیونکہ یہ جہان جن ہاتھوں نے تخلیق کیا ہے جن ہاتھوں نے اس کو زندگی دی ہے ان ہاتھوں کا حق ہے کہ وہ آزادی کی روٹی بھی کھا سکے ان جسموں کا یہ حق ہے کہ ان کو کپڑا اور ان کے تن پر کوئی کمیز نصیب ہو سکے یہ حق ہے ان کی بچوں کا حق ہے کہ ان کو تعلیم ملے ان کو علاج ملے اور اس نظام میں علاج ہو نہیں سکتا کیونکہ اس نظام میں علاج اور زخم بازاد میں نیلام ہوتے ہیں یہاں پر تعلیم کی دکانیں لگے ہوئے ہیں یہ سکول اور یونیورسٹی ہیں نہیں ہیں یہ نیلام گھر ہیں تعلیم کے اور ایڈیوکیشن کے یہاں ہر چیز بھکتی ہے یہاں زمیر بھکتے ہیں سوچیں بھکتے ہیں انسان بھکتے ہیں نظریات بھکتے ہیں سیاست بھکتے ہیں جس ہم سب سے عقر میں پھکتے ہیں